اسلام علیکم ڈیسٹورنٹ امید ہے آپ اچھے ہوں گے جیسے کہ ہم نے میتھڑا پرپیشن اور جنرل کیمیکل نیٹیوٹی بھی ڈسکس کیا اب ہمارے پاس ہے جنرل کیمیکل ریاکشن آف الکائن اب الکائن تو ایک خاندان کا نام ہے ایک کمپورڈ کا نام نہیں یہ بورڈ خاندان کا نام ہے اس میں ہم ای تائن بھی لے سکتے ہیں پروپائن بھی لے سکتے ہیں نیو تائن بھی لے سکتے ہیں جو پہلا ریاکشن ہے وہ ہے ہائیڈروجینیشن آف الکائن اب سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات اکثر سٹورنٹ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ سر ہائیڈروجینیشن اور ریڈکشن میں کیا فرق ہے میں نے کیا کہا ہائیڈروجینیشن اور ریڈکشن میں کیا فرق ہے یقین جانو اگر یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھو یہ ریاکشن آپ کے لیے ایزی ہو گیا پھر ایزی ہو گیا ٹھیک اب دیکھیں اگر ہم ہائیڈوجینیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایڈیشن ایڈیشن آف ہائیڈروجن مالیکیول ایڈیشن آف ہائیڈروجن مالیکیول لیکن ہم ریڈکشن کو بھی کہہ سکتے ہیں ایڈیشن آف ایڈیشن آف ہائیڈروجن مالیکیول تو یہاں پہ تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ تو سیم چیزیں ہیں مطلب ہائیڈوجینیشن میں بھی ایڈیشن ہوتی ہے ہائیڈوجین کی اور ریڈکشن میں بھی ایڈیشن ہوتی ہے ہائیڈوجین کی لیکن ریڈکشن سپیریئر ہے اس کمیورٹرو ہائیڈوجینیشن کیسے کیسے مطلب ریڈکشن کو آپ کہہ سکتے ہو ایڈیشن آف ہائیڈوجین پھر آپ کہہ سکتے ہو یہ نمبر ون نمبر ٹو آپ یہ کہہ سکتے ہو ایڈیشن آف ایڈیشن آف نیسنٹ ہائیڈوجین مطلب کیا ہے نیسنٹ ہیٹروجن کا مطلب ہے ہائٹروجن ان اٹامک فارم ہائٹروجن ان اٹامک فارم ہائٹروجن ان اٹامک فارم ہائٹروجن ہائٹروجن ان اٹامک فارم اٹامک فارم ٹیک مطلب کسی ریاکشن میں اگر مالیکیولر ہائٹروجن ایڈ ہو رہا ہو تھب بھی ریڈکشن کہہ سکتے ہو اگر کسی ریاکشن کے اندر آپ نیسنٹ ہائٹروجن کو ایڈ کر رہے ہو انیسنٹل کا مطلب ہے اٹامیک ہیڈوجینیٹ کر رہے ہو تب بھی ریڈکشن ہے تب بھی ریڈکشن ہے اور تیسری نمبر پہ تیسری نمبر پہ اگر کسی ری latticon میں electron کی addition ہو رہی ہو میں نے کیا کہا electron کی addition تو میں کہہ سکتا ہوں edition of edition of electrons edition of electrons اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ reduction کو آپ تین طرح سےربائن کر سکتے ہو جبکہ آisto ایڈوجینیٹن میں آپ کا صرف کونسپٹ رکھ جاتا ہے مالیکیولر پہ کیا چیز صرف رکھ جاتا ہے مالیکیولر پہ اس کا مطلب ہے اگر یہ کونسپٹ میرے ذہن میں بیٹھ گیا اگر یہ کونسپٹ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تو میں بڑے آسان لیکویج میں بڑے اچھے انداز میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل آل ہائیڈرو ہائیڈرو جینیشن is ایکچولی is ایکچولی ایکچولی ریڈکشن is actually ریڈکشن but but آل ریڈکشن but آل ریڈکشن is not ہائیڈرو جینیشن is not ہائیڈرو جینیشن ٹھیک ہے تمام ہائیڈرو جینیشن actually ریڈکشن ہے لیکن تمام ریڈکشن is not ہائیڈ جینیشن نہیں ہے تمام دیکھیں اگر کسی ریقشن میں نیسمت آیڈوجن کی ایڈیشن ہو رہی ہے تو آپ اس کو ریڈکشن کہہ سکتا آیڈوجنیشن نہیں کہہ سکتے اگر کسی جگہ پہ الیکٹرون ایڈ ہو رہا ہو تو آپ اس کو ریڈکشن کہہ سکتا آیڈوجنیشن نہیں کہہ سکتے ہو تو تمام آیڈوجنیشن ایچولی ریڈکشن ہے اور تمام ریڈکشن is not actually آیڈوجنیشن یہ کونسپٹ اگر کلیر ہے تو چلے میں ابھی رییکشن کی طرف جاتا ہوں ٹھیک کہ میں ایک direction کی طرف جاتا ہوں اب آپ کی بک میں پھر آپ کو direct mechanism دیا ہوا ہے direct mechanism دیا ہوا ہے لیکن میں کیا کروں گا میں پہلے reaction بناوں گا اس کا mechanism بناوں گا اور اس کی اوپر اسی حساب سے material لکھا جائے گا ٹھیک اس کو اسی حساب سے روڈیر دے کہ میں یہاں پہ پھر جگہ چھوڑ رہا ہوں آخر میں ہم اس کی اوپر material لکھیں گے ٹھیک suppose میں نے لیا c triple bond c یہاں پہ h یہاں پہ h اور اسے react کروایا hydrogen کے ساتھ hydrogen molecule کے ساتھ میں اس کو hydrogenation کہہ سکتا ہوں ٹھیک in the presence of what in the presence of nickel یا platinum یا palladium ٹھیک اور اگر nickel یا palladium reaction catalyst کے طور پر استعمال کرو گے تو پھر آپ نے temperature بھی رکھنا ہوگا 250 degree centigrade سے 300 degree centigrade تک temperature بھی دینا ہوگا اور یہی reaction آپ rainy catalyst کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہوگا temperature تھوڑا کم ہو جائے گا ٹھیک بارالا کے کورس میں nickel اور platinum اور پر ایڈیم دیا ہے تو ہم اسی کی ساتھ سے reaction perform کرتے ہیں product کیا بن رہا ہے مجھے نہیں ہے معلوم لیکن اگر مجھے اس reaction کا mechanism معلوم ہے تم اس کا product بھی بنا سکتا ہو اور اس کے اوپر material بھی لکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کا mechanism بنانے والا ہوں mechanism اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے what is mechanism bond breaking plus bond for me کہاں پہ bond to try کیوں to try کہاں پہ bond بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے ٹھیک تو یہ reaction دو step سے اوکی move کرے گا دو step ٹھیک تمہیں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں there are the following three step mechanism sorry two step mechanism there are the following there are the following two step mechanism two step mechanism دو step mechanism ہے ٹھیک چلے ایک ایک کر کے اس mechanism کو سمجھتے ہیں ٹھیک ایک ایک کر کے اس mechanism کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ step number one step number one میں ٹھیک سب سے پہلے یہ جو آپ نے لیا تھا ethine کا molecule مطلب الکان کا پہلا number آپ نے لیا تھا ethine میں اسی ethine کو یہاں پہ لے رہا ہوں دیکھیں یوں یہ ethine ہے یہ اس carbon triple one carbon یہاں پہ H یہاں پہ H پہلے step میں کیا ہوتا ہے H-H میری بات سمجھ رہے ہو H-H مطلب H2 کو میں کیسے لکھوں گا H-H اب ہوتا کیا ہے یہ دونوں hydrogen جو ہے electron توڑ دیتے ہیں مطلب ان کی بیچ bond ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک sigma bond ہے ایک pi bond ہے ایک دوسرا pi bond ہے سب سے پہلے ایک pi bond ٹوٹے گا ایک pi bond اب common sense کی بات ہے اگر ایک pi bond ٹوٹے گا تو دو sigma نکلائیں گے addition reaction کا یہ اصول ہے یہ اصول ہے دو sigma نکلائیں گے تو پہلے step میں آپ کے پاس بنے گا carbon double bond carbon یہاں پہ H یہاں پہ H یہاں پہ H یہاں پہ H اب آپ کو وہ H کہاں سے آئے دیکھیں جیسے یہ دو sigma bond بنائے گا تو ایک H اس کو مل جائے گا ایک H اس کو مل جائے گا ٹھیک تو پہلے step میں آپ کے پاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے step میں آپ کے پاس جو E-thine تھا وہ کس میں convert ہو رہا ہے E-thine میں کس میں convert ہو رہا ہے E-thine میں کنوٹ ہو رہا ہے اب آتی ہیں step number 2 کی طرف کس طرف step number 2 کی طرف یہ آپ کے پاس آ جائے گا step number 2 ٹھیک اسان reaction ہے دلچسپ reaction ہے میں اس E-thine کو لوں گا E-thine کو میں لوں گا E-thine میں کنوٹ کروں گا کس میں کنوٹ کروں گا E-thine میں کیسے دیکھیں یہ آپ کے پاس کارمن double bond کارمن یہاں پہ H یہاں پہ H یہاں پہ H یہاں پہ H اسے ہم کیا کہیں گے E-thine اسے کیا کہا جاتا ہے E-thine یہ پھر سے ہائٹروجن کے کونٹیکٹ میں آئے گا مالیکیولر ہائٹروجن کے کونٹیکٹ میں آئے گا تو ہوگا کیا ان دونوں ہائٹروجنوں کا bond توڑ دو ٹھیک اور یہاں پہ دے کہ ایک سگما تھا دوسرا پائی پائی ٹوٹے گا پائی پائی bond ٹھیک جب ایک پائی bond ٹوٹتا ہے تو دوسرے سگما نکل آتے ایک سگما اس طرف ایک سگما اس طرف اس کا مطلب ہے ایک ہائٹروجن ایک کو مل جائے گا ایک ہائٹروجن دوسرے کو مل جائے گا تو میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ جناب یہاں پہ آپ کے پاس بن گیا E-thine CH3 CH3 تو ابھی آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پروڈکٹ میں نے کوسچن مارک کیا تھا کوسچن مارک کیا تھا اب یہاں پہ پروڈکٹ میں کیا لکھوں گا مطلب E-thine سے میں نے کیا بنایا کون رہا ہے E-thine تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سنگل پونڈ یہاں پہ آپ کے پاس H3 آ جائے گا یہاں پہ H3 آ جائے گا یہ کیا بن جائے گا E-thine کیا بن جائے گا E-thine مطلب رییکشن کو آپ اس طرح شو کرو گے آپ کو بک میں کیا دیا ہوئے ڈائریکٹ میکنیزم دیا اور اسٹرون ڈائریکٹ میکنیزم لے کیا جاتے گی ادر وائز آپ نے وہاں پہ رییکشن بنانا پڑتا ہے آپ کو رییکشن بنانا پڑتا ہے بقاعدہ ٹھیک جیسے میں نے یہاں پہ رییکشن رییکٹر لکھا پروڈر کو کوشن مارک کا اس کے بعد جب میں نے میکنیزم کے اندر میں نے اسٹیبل انٹیٹی کو نکالا اسٹیبل انٹیٹی کو میں نے وہاں کا عصہ بنایا اس کا مطلب کیا ہے کہ E-thine سے آپ اصل میں کیا بنا رہے ہو E-thine بنا رہے ہو through what through hydrogenation آپ کیا اس کی اوپر material نہیں نکھ سکتے بڑے اچھے انداز میں اس کی اوپر material نہیں نکھ سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو when 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 E-thine ٹھیک when E-thine molecule reacts reacts with molecular molecular hydrogen molecular in the in the presence of in the presence of in the presence of what nickel یا platinum یا palladium as a catalyst as a catalyst at کتنے temperature پہ 250 degrees and degrees سے لے کر 300 degrees and degrees approximately اس case میں temperature provide کیا جاتا ہے then to form then to form کیا بنے گا then to form دیکھیں آپ نے Ethine کو use کیا تو آپ کے پاس نتیجے میں کیا آئے گا Ethane کا molecule آئے گا میں سمجھتا ہوں یہ reaction ابھی بچوں کا kill ہو گیا ہے nothing gets میں اسے کوئی چیز نہیں ہے جو اس reaction میکنزم نکالا ہے تو اگر lecture پسند آتا ہے ویڈیو پسند آتا ہے تو کائن ڈیس کیو پر لائکس وغیرہ دیا کرے شیئر کیا کرے اچھے کمنٹ دیا کرے انشاءاللہ میرے چینل آپ کو کافی سپورٹ کرے گا چینل کے اندر پلیلیسٹ بنا ہو ہے پلیلیسٹ کے اندر جائے آپ کو بہت کچھ ملے گا بہت نالج ملے گا تو دعا میں یاد رکھے بہت جل نیکس ویڈیو کے ساتھ ہوں اللہ حافظ